علیہ میں اگلا سوال ہے کہ سورہ یاسین کے فضائل میں عمومن جتنی بھی احادیث علماء کی جانب سے بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں کیا کوئی صحیح حدیث آپ کی تحقیق کے مطابق ایسی بھی ہے جس سے سورہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت ثابت ہوتی ہو دیکھیں سورہ یاسین کی فضیلت پر آل لیڈی میرا ایک کلپ ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھے آپ لکھیں سورہ یاسین کی فضیلت اس میں میں نے یاسین شریف کے جتنے فضائل ہیں نا ان کو ڈسکس کی ہے ان میں سے ایک ہی حدیث ہے جو صحیح سنت کے ساتھ موقوفاً سیدونا عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے سنندارمی میں کہ جو شخص صوبوں کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کفائت کرے گا اور جو شام کے وقت پڑھ لے صوبوں تک اللہ تعالیٰ کفائت کرے گا تو پھر میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ جو نائٹ ڈیوٹی پہ اپنا وقت گزارتے ہیں وہ شام کو سورہ یاسین پڑھ لیا کریں اور جو دن کی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں اور اگر کوئی دونوں ٹائم پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھیں اور باقی اس کے علاوہ جتنی روایتیں ہیں وہ دس قرآن پڑھنے کا ثواب ہے وہ تو تنمزی میں خود لکھا ہے یہ ضعیف ہے اور بھی روایتیں سب سے مضبوط روایت یہی ہے اور سر یہ جتنے بھی صورتوں کے فضائل ہیں نا آپ تو فضائل اس کو عربی پڑھنے کے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بسیکلی اس کے مضامین کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بھی پکا ہو میں عربی ثواب کی نفی نہیں کرتا وہ ملے گا لیکن احسن یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اگر ہفتے میں آپ چھے دن جو ہے عربی سورہ الملک یا سورہ یاسین یا سورہ کاف پڑھ رہے ہیں جمعہ والے دن کسی ایک جمعہ کو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو سر آپ کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی کہ اس میں مضمون کیا بیان ہوا ہے لیکن ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے اس بات کا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن ہی ہے بغیر سمجھ کے کتنا بڑا علمی ہے حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کا زندہ موجزہ ہے اور اسی کا حکم تھا کہ اسی سے تبلیغ کرنی ہے مولویوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑا دی ہیں قرآن کے کہتا ہے اے نبی فرماؤں قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس سے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچ ہے اس کے ذریعے کریں میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے میں رائیوینڈ گیا میں نے تبلیغ جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں لیکن کمزوریاں ہائلائٹ کرنا خوگرِ حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں تو وہاں میں گیا رائیوینڈ کے مکتب جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ کتابیں بیش رہے ہوتے ہیں تو فضائلِ عمال فضائلِ صدقات فضائلِ حج فضائلِ درود حیات السحابہ یہ ساری کتابیں پڑھی بھی میں نے کہا یہ قرآن پاک نہیں آپ نے رکھا وا تو وہ اس نے عربی والا قرآن دکھائے میں نے کہا نہیں یار قرآن پاک ترجمے والا کہتا ہے وہ عزرات منا فرماتے ہیں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے دوزہ کریں اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو یہود و نصارہ بھی جس میں جھگڑا کرتے تھے ان کے اختلافات کے علکلی بھی آئی ہے لیکن مسلمان کو چودہ سو سال سے یہ بات نہیں سمجھ آئی تو میں نے پوزیٹیو لیا میں نے کہا حضرات سے یہ عرض کریں آج جوڑ کے کہ آپ ساروں کے ترجمے رکھ لیں اختلاف ختم ہو جائے گا اگر کوئی آئے تو اس کو کہ آپ بریلوی ترجمہ چاہتے ہیں دیوبندی حالانکہ یہ بھی کہانی ہیں ترجمے ایک ہی ہیں الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے بات تو ایک ہی ہے تو آپ زیادہ تر دیوبندی آ رہے ہیں مشرد تھانوی کا ترجمہ رکھ لیں بریلویوں کے لئے آپ آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ لیکن کامس کب قرآن تو یا ترجمے سے پڑھنے دیں میں نے تو بہت پہلے یہ بات کی ہے کئی بار ریپیٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ شک ہونی چاہیے جیسے آپ کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان کے آئین میں قرآن پاک کی اغلاد سے پاک جو پرنٹنگ ہے نا یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسکین سی شک اور شامل کر لیں کہ قرآن پاکستان کی باؤنڈریز میں بغیر ترجمے کے نہیں چھپے گا ورنہ تو آپ لوگوں کو خود توتہ بنا رہے ہوں گے پاکستان میں خالی عربی قرآن چھپنے کا کیا تک بنتا ہے ہمارے مساجد کے اندر بغیر ترجمے والے قرآنوں کا کیا تک بنتا ہے عربی پڑھنی ہے تو آپ ترجمے والا قرآن رکھ دیں تاکہ کبھی تو شرم آ جائے عربی پڑھتے ہوئے نیچے ہی کو بندہ دیکھ لے کہ نیچے کے لکھے ہیں ترجمے بغیر ترجمے کے قرآن کو نہیں چھاپنا چاہیے ہاں عرب میں چھاپیں جانے لوگوں کو عربی آتی ہے یہاں تو آپ لوگوں خود توتہ بنا رہے ہیں کہ آپ بس عربی پڑھتے رہو ہی وجہ ہے حفظ قرآن پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں وہ فارغ ہی ہوتے ہیں عام لوگ کتنی عزت کارے ہوتے ہیں کہ یار حفظ قرآن ہے تو ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا ہوگا اور اس سے قرآن کے حلال و حرام پہ گفتگو کر لیں نہیں پتا ہوگا بلکہ جس نے اس کو حفظ کروایا ہوگا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا تو صرف قرآن اس لیے تو حفظ نہیں کرنا تھا آپ نے کہ صرف آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیں گے ترابی میں یہ تو تعلیمات کے لئے تھا اور حفظ قرآن کے فضائل بھی اسی حفظ قرآن کہیں جو حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے ہیں خالی گلی حفظ کے تو نہیں ہے ہوتا ہے بھی کہانی ہے لوگوں نے کرائی ہوئی ہے کہ خالی حفظ کے فضائل ہیں خالی حفظ کے فضائل نہیں ہیں ساری احدیث کو جمع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اس حفظ کے فضائل ہیں جو قرآن کے حلال کو حلال حرام کو حرام جانے گا وہ کون جانے گا جو اس کا ترجمہ رکھتا ہے